اسلام علیکم میورز میں الحمدللہ خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ کے لیے بہت زبردست رحملی لیکن اس کے لیے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی انفرمیشن دوں گی کہ وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ کیوں ہوتے ہیں بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ آپ کو تب ہوتے ہیں جب ڈیڈ سیل اور سیبم آپ کی سکن کو جگڑ لیتا ہے اس سے آپ کے پورز بند ہو جاتے ہیں کیونکہ جس طرح ہم سانس لیتے ہیں اسی طرح ہماری سکن کی سانس لیتی ہے اور جب وائٹ ہیڈ بھی آپ کی سکن پر آ جاتے ہیں تو سیبم اور ڈیڈ سیل کی وجہ سے آپ کی سکن سانس نہیں لے پاتی آپ کے سکن کے پورز بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وائٹ ہیڈ کی پروبلم ہو جاتی ہے لیکن جب آپ کو بلیک ہیڈ ہوتے ہیں اس میں پورز ہمیشہ کھل جاتے ہیں کھلے ہوتے ہیں جس سے لگاتار ایئر کا کانٹینٹ رہتا ہے اور یہ اکسیڈائز ہو جاتی ہے اور ہماری سکن پر اکسیڈائز ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے ٹی زون یا نوز ایریا پر بلیک ہیڈ نظر آنے لگ جاتے ہیں کیونکہ جب ہمارے پورز اوپن ہو جاتے ہیں تو ڈسٹ ہماری سکن کے اندر داخل ہونے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن پر بلیک ہیڈ بن جاتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو تو اتنا جگڑ لیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لو یہ نہیں جاتے تو اس کے لیے آپ کو آج میں جو ریمیڈی بتاؤں گی اس کو بھی آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ ان چار سٹیپس کو ضرور فالو کرنا ہے تاکہ آپ اس پرابلم سے بچے رہیں اس کے لیے آپ نے پہلا سٹیپ ہے اس کا اپنے فیس کو ڈیلی کلنز کریں تاکہ جتنی بھی ایمپورٹیز بیکٹیریاز جتنے بھی ہیں وہ سب کلنزنگ کے ساتھ ریموو ہو جائیں اور آپ کی سکن نیٹ اینڈ کلین رہیں اور اس کا سیکنڈ سٹیپ ہے ایکس پولیٹ یعنی آپ کی سکننگ کو سکرپ کرنا سکرپ کرنا بہت ضرور ہوتا ہے اگر آپ کی سکن پر بلیک ہیڈ و وائٹ ہیڈ ہیں تو آپ سکن پر سکرپ ضرور کریں اور تھرڈ سٹیپ ہے آپ نے ٹونر ٹونر آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے اگر آپ کو پاس ککمبر کا ٹونر ہے ککمبر کو لے کر آپ نے اسی طرح اس کو قدوکش کر کے اس کا رس نکال لینا ہے جوس نکال لینا ہے اور اس کو اپنے فیس پر اپلائی کریں تو وہ بہت بیس ہوتا ہے اپن پورٹس کے لیے یا ٹماٹر کا جوس لے لیں آپ ٹماٹر کا جوس اپنے فیس پر اپلائی کریں یہ آپ کے پورٹس کو مینیمائز کرتا ہے اور آپ کی سکن کے لیے بہت بیس ہوتا ہے اور نمبر فور پر اپنی سکن کو اچھے سے موسٹرائز کریں تاکہ آپ کی سکن ہائیڈ رہے تب ہی آپ کی سکن سے وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ کی پرابلم ختم ہو سکتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف کہ ہمیں سب سے پہلے ہی کیا پالو کرنا ہے اپنے بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ کو ریموف کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک پتیلے میں گرم پانی لینا ہے پانی کو اچھے سے آپ گرم کر لیں جب وہ پانی اوبرنے لگ جائے تو آپ نے اس میں آپ کے پاس جو بھی ٹاول ہے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور اسے آہستہ سے نکال کر ہلکہ ہلکہ نچوڑ لینا ہے چھوڑنے کے بعد اسے آپ نے اپنے چہرے پر رکھ لینا ہے اور اس کو تین سے چار منٹ یا پانچ منٹ تک آپ اپنے چہرے کو اچھے سے سٹیم دینا ہے اور یہی پروسیجر آپ نے دو سے تین دفعہ کرنا ہے اگر آپ اس طرح ڈریکٹ ٹاول کے ساتھ نہیں لے سکتے تو آپ اپنے پانی کو گرم کریں اس کے اندر آپ نے ایک چمچ نمک ڈال دینا ہے نمک آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے نمک اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر کوئی ٹاول سر کے اوپر ٹاول رکھ لینا ہے اسے اپنے چہرے کو اچھے سارا ڈھام کر آپ نے ڈریکٹ ٹلی سٹیم لے لینا ہے نیچے آپ کو بلکل بلکل سلو کر دینا ہے آپ نے تاکہ آپ کو اچھے سے یہ سٹیم ملتی رہے آپ نے چار سے پانچ منٹ تک سٹیم لینا ہے اور پھر آپ نے سیکنڈ سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے ایکسکولیٹ یعنی سکرب کا ہے تو اس کے لیے ہم چلیں گے اپنی اپنی ریمڈی کی طرف سب سے پہلے ہمیں چاہیے پسی ہوئی چینی یعنی پاوڈر چینی آپ چینی لے لیں اور اس کا پاوڈر بنا لیں گرائنڈ کر لیں اسے اس میں اب ایک چمچ میں پاوڈر چینی کو آئیڈ کروں گی چینی کے اندر گلائیکولک ایسڈ ہوتا ہے یہ ہمارے ڈیٹ سلس کو ریموف کرنے میں بہت ہلپول ہوتا ہے چینی یہ جب بھی آپ چینی کے ساتھ مساج کرتا ہے یہ آپ کے سکنے تیکسٹر کو لائٹ کرتا ہے اور دوسرا آپ کی سکن کو ایکسپولیائٹ کرتا ہے آپ کے سکن پر جتنے بھی ڈیٹ سلز ہوتے ہیں آپ سکن پر یوز کریں اپنے ہاتھوں پاؤں پر یوز کریں سکن پر یوز کریں آپ کے سکن پر یھاز کو ریموف کرنے میں ہلپ کرتا ہے سیکنڈ سٹیف ہے ہم گرین ٹی یہ دیکھیں ہیں گرین ٹی اس کو ڈیٹس کا ل ready یہ اس طرح آپ کو پنسار سے ملے گی اس کے لیے پتے ہوتے ہیں اور اس کو میں نے پاوڈر بنا لیا ہے ہم میں نے اس کو پاوڈر بنا کر رکھ لیا یہ ایک چمچ میں نے اس کا پاوڈر بنایا ہے اس کو ایسے ایڈ کر لوں گی اس کے اندر بھی ہائی امانٹ میں انٹی اوکسیڈنٹ ہوتی ہے یہ آپ کی سکین کو آپ کی سکین سے فائن لائن رنکل کو مینیمائز کرتی ہے تھرڈ سٹیپ ہے اس میں ڈالوں گی میں کوکوناٹ آئیل اگر آپ کے پاس شہد آویل ہے تو آپ شہد آئیٹ کر لیں اگر آپ کے پاس کوکوناٹ آئیل آویل ہے تو وہ بھی ڈال لیں کیونکہ یہ بھی انٹی بکٹیریل ہوتا ہے انٹی پنکل ہوتا ہے یہ آپ کے سکین پر جتنی پروبلمز ہوتی ہیں ان کو دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس میں میں ایک چمچ ہی ڈالوں گی کوکوناٹ آئیل اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہ ہمارا بن کی سکربنگ اسے ہم اپنے چہرے پر سکرب کریں گے سکرب کرنے کا طریقہ کریے کہ آپ نے اس کو اپنے فیس پر لگانا ہے لگا کر آپ نے پان سے دس منٹ اپنے ہلکے ہاتھوں سے جنٹلی مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد اسے آپ نے پانچ منٹ کے لئے لگا رہنے دینے اور پانچ منٹ کے بعد آپ نے اسے سادہ پانی سے بواش کر دینے ماسک بنائیں گے جو ہمارے بلیک ہیڈ اس کے ذریعے ہم نے جو بنایا تھا سکرب کے ذریعے وہ بلیک ہیڈ کو ریموف کرے گا وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ کو ریموف کرے گا اور ماسک جتنے بھی پورز اپن ہوتے ہیں اس کو منیمائز کرتا ہے اور یہ ہمیں کولنگ افیکٹ دیتا ہے اس میں ہم لیں گے ایک چمچ مڈ ماسک ملتانی مٹی اس کو پیس کر اچھی طرح چھان لیں چھاننے کے بعد آپ اس طرح کسی بھی جار میں رکھ سکتے ہیں میں نے بھی اسی طرح اس کو اچھی طرح باودر بنا کر اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اس میں جتنی بھی ڈسٹ یہ سب اس کو چھان کر نکال دیا یعنی سٹرینڈ کر دیا میں نے اس سے اور اس کے بعد میں نے جار میں بھر کر رکھ دیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی کمبر جوس اچھی طرح کھرے کو دھو کر اسے گرائٹ کر لیا ہے گرائٹ کرنے کے بعد میں نے اس کا سٹینر سے جوس نکال لیا ہے اب میں اس میں ایک چمچ ڈالوں گی کھرے کا جوس ایک چمچ ڈالوں میں اس میں گرین ٹی کا واتر یہ دیکھیں میں نے آپ کو گرین ٹی دکھائی ہے اسے آپ نے ایک چمچ لینا ہے اسے پانی میں ڈال کر اُبال لینا ہے اچھی طرح اس کو جونچ دے لینا ہے کم از کم دو سے تین منٹ یا چار منٹ تک اچھی طرح پکنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چولہ بند کر کے اوپر سے ڈھک دینا ہے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی اس کی گھوڈنس ہے وہ پانی کے اندر آجائے اور جب اسے ٹھنڈا کر کے رکھ لے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا اور گرین ٹی ایڈ کروں گی اسے آپ ارکیہ گلاف بھی ڈال سکتے ہیں اس کے لینا ہے اس پیسٹ کو بنانے کے بعد آپ نے اپنے پاس پر اپلائی کر دینا ہے اب لائی کرنے کے لیے آپ پھر ٹوٹیınıنٹ کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے پورے پس فچ پر اپنے پر اپلائی کر دینا ہے گردن پر بھی ساتھ پیسٹی اپ شاہر کردیں کیونکہ آپ zou اپلائی کریں پہ جب بھی آپ شاہر پر اپلائی کریں اگر آپ کی گردن گنتی نظر آتی ہے کالی نظر آتی ہے فیس صاحب نظر آتا ہے تو بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے فیس اور گردن کے اپر برابر کا ماسک لگایا ہے کریم آپ نے اپنے فیس کو لگا کے ٹونٹی منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب ٹونٹی منٹ پھولے ہو جائیں گے آپ کے فیس پہ یہ ماسک درائے ہو جائے گا آپ نے سادہ پانی سے اس کو واش کر لینا ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ اسے کومنٹ موٹ میں ضرور پوچھیں اس کے ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو کا نوکفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے اس کے ساتھ آپ میرے چینل کو لائک اور شیئر فلیس پیٹی ضرور کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کا نالک میں ملی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں فی امان اللہ